سولہ اگست انیس سو سنٹالیس کو قائد اعظم محمد علی جنہ نے بطوری گورنر جنرل آف پاکستان پہلی بار گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا اس وقت قومی پرچن بھی لہرائے گیا جس پر حضرت عباس کے علم کا پنجہ نصب تھا قیام پاکستان کے بعد آنے والے پہلے محرم میں قائد اعظم راجہ صاحب محمود آباد جی ایم سید نواب آف کرنل خان لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر اور دیگر نے مجلس میں شرکت کی قائد اعظم محمد علی جنہ کا انتقال گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو ہوا تھا ان کی دو بار نماز جنازہ ہوئی پہلی نماز جنازہ اہل تشریعوں کے طریقے سے ادا کی گئی مولانا انیس الحسنین رزوی کے مطابق آدھی رات کے وقت انہیں بتایا گیا کہ قائد اعظم کا انتقال ہو گیا ہے اور محترمہ فاطمہ جنہ نے خواہش ظاہر کی ہے کہ قائد اعظم کے غسل و کفن اور نماز جنازہ کا انتظام مولانا انیس الحسنین رزوی کی نگرانی میں کیا جائے اس پر انہوں نے کھاردر کے بڑے امام بائرگاہ پہنچ کر خوجہ اسنائشری جماعت کے صدر سیٹ رحیم چھاگلا کی اجازت سے غسل و کفن کا سمان فراہم کیا اور قائد اعظم کو ان کے کمرے سے جڑے غسل خانے میں حاجی کلو اور ان کے ساتھیوں نے اسنائشری طریقے سے غسل دیا مولانا انیس الحسنین رزوی نے قائد اعظم کے کمرے میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی جس میں حاشم رزا، آئی جی پولیس سید قاظم رزا، وزیر علیہ سن، یوسف حارون اور دیگر نے شرکت کی بعد میں میت بڑے امام بائرگاہ سے لائے گئے علموں کے سائے میں فوجی گاڑی پر تتفین کے لیے روانہ ہوئی جہاں لاکھوں افراد نے علامہ شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں دوبارہ نماز جنازہ ادا کی تتفین کے بعد مولوی سید غلام علی احسن مشدی اکبر آبادی نے میت کو تلقین پڑھا کر تتفین کر دی پھول چڑھائے گئے اور فاتحہ خانی کی گئی اس موقع پر لیاقت علی خان بھی ساتھ ساتھ رہے یہ قائد عظم محمد علی جنہ کے جنازے کی یادگار تصویر ہے جس میں جنازے کے دوسری جانب مادر ملت فاطمہ جنہ قمزدہ دکھائی دے رہی ہیں قائد عظم اگرچہ اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کا بنایا ہوا پاکستان خدا کے فضل و کرم سے رہتی دنیا تک قائم رہے گا